بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران وزنس آئیڈی میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آج کی جو مارکٹ کی تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آج سمندری اور کمالیے میں جو ریڈو چلا ہے ہوسے ریڈ کلا ہے تو آج ہمارے ساتھ ناصر بھائی ہیں اور عمر بھائی ہیں تو وہ آپ کو پوری تفصیل کے ذات بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے یعنی سٹوروں کی کیا صورتحال ہے جو جن بھائیوں نے مال انویسٹ کیا ہوا ہے سٹوروں میں مال لگایا ہوا ہے تو وہ کب نکالیں یعنی ابھی ٹائم ہے وہ ساری تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر اور لائک لازمی کریں تو عمر بھائی اور ناصر بھائی کے پاس چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آج کی تازہ ترین مارکٹ کی صورتحال آج ہمارے ساتھ مجود ہیں میاں ناصر صاحب اور عمر بھائی آج ہم آپ کو آج کی جو مارکٹ کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور جو آنے والے دنوں میں کیا صورتحال رہے گی اس کے بارے میں میاں ناصر سے بھی آج پوچھتے ہیں ان کا بھی کافی تجربہ ہے مارکٹ کے حوالے سے تو باقی جو سٹور کی صورتحال ہے وہ بھی بھائی تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ مال سیل کرنے چاہیے یا رکنے چاہیے تو اسلام علیکم عمر بھائی کیا حال ہے الحمدللہ ٹھیک تھا آپ سنائیں کیا حال ہے سب سے پہلے آج آپ نے اسلام آباد کا ریٹ بتانا ہے اسلام آباد کا کیا ریٹ جا رہا ہے کراچی اور اسلام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی اور اسلام آباد کراچی کا ریٹ ہے 900 کچھ ہے اور پنجاب کا ریٹ ہے 9690 پہ 9690 پہ تو باقی آج کی جو مارکٹ صورتحال رہی ہے وہ سمندری کی اور کمالیے کی وہ جینمن آپ نے بتانی ہے کیا ریٹ چلا ہے گرام کیا ریٹ چلا ہے اور 60 پلاس کا کیا ریٹ ہے یہ جینمن مارکٹ یہ چاہ رہی ہے یہ جینمن مارکٹ یہ چاہ رہی ہے تو باقی آنے والے دنوں میں کیا سورتحال رہے گی وہ اسی نام نے جب ویڈیو بنائی 8900 پہ ریٹ تھا تو کتنا اوپر چلا گیا 500 روپیا اوپر چلا گیا ہے اور میں نے 95 روپیا بتایا تھا نران بھائی تکری ویڈیو میں آپ کو 99 سو میرا فکر ہے جیتر میری اندازہ ہے کہ ہی تر مانی جاتا ہے ٹھیک ہے اور 99 سو سے اوپر شاید مشکل یہ ہو ابی مارکٹ تو شاید دازہ روپے چلے جائے بغیرنا پہ 90 سو خریداری کرنی چاہیے یا نارمل اپنے سیل میاں صاحب کیا لائے ٹھیک ہے الحمدللہ آج تسیل سٹور دے بارے دیت سٹور دی کی صورت ہے آلیا تو مار رکھنا چاہیے تھا یا انتظار کرنا چاہیے تھا یا سیل کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے یعنی ابھی لالچ نہیں کرنا چاہیے اگر مال سیل کر دیں گے سارے سٹور والے تو پھر مارکیٹ بہتر ہونے کے چانت ہے یعنی کہ فارمر کے بھی یعنی کہ اچھے دن لگ جائیں گے آگے والے مال بھی کافی پڑے ہیں مال بھی اچھی بات کی ہے جو بندہ اس نومبر میں سیل کر جائے گا وہ اچھا رہے گا وہ ٹھیک رہے گا ریڈ بھی اچھا ہے سٹور کا مال کیا ریڈ سیل ہو رہا ہے سٹور کا اگر کسی نے لگایا ہے کیونکہ پوچھتے ہیں بھائی کے سٹور سیل ہو رہا ہے ایک سوٹھاٹھ رپے سے لے کر ایک سو ست ترپے گرام جلائے ریڈ ٹھیک ہے تو تقریباً خریداری کسی آپ سے ہوئی زیادہ ہوئی یا نارمل ہوئی خریداری صاحب کی نارم ہی گھر رکھ رہا ہے یعنی سٹور کی وجہ ہے نا داستو پندرہ دینہ سٹور بھی بار آ رہے ہیں داستو پندرہ دینباز مارکیل ہو جو ٹھیک مران بھائی سے میں ڈاک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو روزی چاہیے چاہے وہ سٹور کا وہ ڈاک ریڈ زہری بار سٹور کا ریڈ زیادہ ہے ہاں فریش کا زیادہ ہے فریش کا زیادہ ہے وہ پانچ چھے سور پھائیش ہے تو وہ تو جو ہیں ادھر اسوات ایریے والے وہ تو سٹوری لے رہے ہیں فریش مال نہیں لے رہے ہیں اس وقت سٹور کا کاراں میکنے ٹھیک ہے سٹور ہے یتنا زیادہ ابھی شروع بھی ہو رہے ہیں یعنی مین پوائنٹ آپ نے یہ بتانا ہے کہ لالج بری بلا ایسے ہی ہے نا جو لالج کرے گا وہ گیا ایسے ہی نا اس کا پروگرام وڑ جائے گا چلو بہت 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 بہ اگلی ویڈیو جب بنائیں گے نا کیونکہ کال بہت آتی ہیں کہ کاروبار کرنا ہے ہم نے شروع کرنا ہے دوبارہ ویڈیو بنائیں وزن کی اور یہ گرام کس طرح چیک کرتے ہیں یہ سارا آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے ویڈیو میں کیسے بتانا ہے ویڈیو وزن کے لیے بران بھائی پریکٹیکل کرنا ضروری ہو وہ پریکٹیکل کریں گے نا کانڈے پہ وہ طریقہ کانڈے پہ پیٹی رہا کے وزن بتائیں گے ہاں چلو ٹھیک ہے میر بانی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ میاں ناثر کوئی بات ہے میاں ناثر کوئی بات ہے میاں ناثر عمر بھائی پوچھ رہے تھے آپ کا نمبر دینا چاہے چلو میں منشن کر دوں گا اوکی اوکی اوکی